ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز سامین آج اصل میں ہم نے ایک سائنس دان کو ایک محب وطن پاکستانی ایک دلیر ایک ہیرو بلکہ محسن آزم کو کھو دیا ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ضرور سوچوں کے ایک سمندر میں غرق ہو جائیں گے کہ ہم نے کیسی عظیم حسدی کو کھو دیا ہے جس نے پوری زندگی اس ملک اور قوم کے لیے وقف کر دی تھی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے اہم رازوں سے بردہ اٹھاؤں میں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سونے حیات کے بارے میں بتاتا ہوں عزیز سامین جیسے ہم نے محمد علی جناس صاحب کو الفت سے پیار سے قائد آزم کا خطاب دیا تھا اسی طرح آج میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن آزم کا خطاب دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 کو انڈیا میں پیدا ہوئے اور 1952 میں پاکستان میں ہجرت کر کے تشریف لائے 1960 میں کراچی سے فیزکس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور 1972 میں بیلجیم سے پی ایچ ڈی میٹلر جی میں مکمل کی 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انجینرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی جس کو 1981 میں جنرل زیہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیبارٹری کا نام دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت کی وجہ سے 1986 سے پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تھا مگر اس کا بات ضابطہ طور پر مظاہرہ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کی صورت میں کیا گیا تھا آج بروز اتوار 10 اکتوبر 2021 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے خالے کی حقیقی کو جاملے یہ تو میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعرف کروا دیا ہے مگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے دو اہم راز اب جانیں گے سب سے پہلا راز بابو لوہار عزیز سامین ایٹمم بنانے کے لیے یورینیم استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارے پہاڑوں میں وافر مقدار میں موجود ہے مگر یہ مکسڈ حالت میں ہے مثال کے طور پر جیسے ہم آٹے میں نمک کو مکسڈ کر دیں تو اسے نکالنا انتہا کا مشکل ہو جائے گا مگر ہماری یورینیم بھی اسی مکسڈ حالت میں ہے اس کو العیدہ کرنے کے لیے ہمیں ایک سینٹری فیوج مشین کی ضرورت تھی جس کی مثال ایک مدھانی سے لے سکتے ہیں جیسے مدھانی کے گھومنے سے دودھ سے گھی کو نکال لیا جاتا ہے اسی طرح سینٹری فیوج مشین کے گھومنے سے یورینیم کو العیدہ کر لیا جاتا ہے جس طرح مدھانی کے اندر ایک پنکھا نمہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح سینٹری فیوج مشین میں بھی ایک پنکھا ہوتا ہے مگر سینٹری فیوج مشین میں اس پنکھے کو دو لاکھ روٹیشنز کی رفتار سے گھومنا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستانی سائنسدانوں نے جو مشین بنائی وہ بیس ہزار روٹیشنز کی رفتار پر پہنچنے کے بعد ٹوٹ جاتی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور باقی تمام سائنسدان بہت پریشان ہوئے اور ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے تمام سائنسدانوں نے یہ مشورہ کیا کہ الومینیم کی بجائے اس سے بہتر کوئی دھات استعمال کی جائے گی اور ایک نیا پنکھا بنایا جائے گا نیا پنکھا بنایا گیا جو کی اچھی دھات سے بنایا گیا تھا وہ بھی صرف تیس ہزار روٹیشنز کی رفتار تک کام کر سکا انڈیا سینٹری فیوج مشین بنا کر ایٹمی مواد تیار کر رہا تھا جس نے ہمارے محسن آزم کو بہت زیادہ پریشان کر دیا کام سے تھکاوٹ اور پریشانی کے عالم میں آپ بابو لوہار جو کہ گجرہ والا میں ایک لوہار تھے کے پاس جا پہنچے بابو لوہار اپنی بھٹھی پر کام کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھ کر دریافت کیا کیا آپ درانتی لینے آئے ہیں کیونکہ وہ گندم کی کٹائی کا موسم تھا مگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کو اپنا تعرف کروایا تو بابو لوہار جو کہ لیبارٹری یا ایٹم بمب وغیرہ کے الفاظ سے ناواقف تھے نے کہا کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروا سکتا ہوں اگر آپ مجھے اپنی بھٹھی پر لے جائیں عزیز سامین بابو لوہار کیونکہ لیبارٹری اور ایٹم بمب جیسے الفاظ سے ناواقف تھا اس لیے بابو لوہار نے لیبارٹری کی جگہ بھٹھی کا لفظ استعمال کیا بابو لوہار کو لیبارٹری میں لائیا گیا بابو لوہار جو کہ اس وقت پچیس سال کے ایک بزرگ تھے نے کہا کہ میرے سامنے لوہا پگھلا کر سینٹری فیوری مشین کا پنکھا بنائیں تمام انجینئرز اور صاحب دان اکٹھے تھے لوہا پگھلا کر پنکھا بنایا گیا جو کہ دوبارہ تیس ہزار روٹیشنز پر جا کر ٹوٹ گیا اب بابو لوہار نے کہا کہ میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا ہوں آپ لوگ لوہا پگھلا کر ڈالتے ہوئے سستی کا کام کرتے ہیں یعنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سانچے میں پگھلا ہوا لوہا آہستہ آہستہ ڈالتے ہیں جس سے نیچے والا لوہا پہلے جم جاتا ہے اور اوپر سے ڈالا جانے والا لوہا بعد میں جمتا ہے جس کی وجہ سے تمام مرقب کچھا رہ جاتا ہے اور وہ لوہا اپنی مضبوطی کھو بیٹھتا ہے اب بابو لوہار نے ایک ہاتھوڑی کی مدد سے اس پر ضرب لگائی اور اس کی آواز سن کر اس نے پکا ایک فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ لوگ لوہا پگھلا کر ایک بار جلدی سے سانچے میں اڈیل دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس طرح کیا گیا یعنی کہ تمام جو لوہا تھا اسے پگھلا کر فوراں سانچے میں ڈالا گیا تو جو سینٹری فیوج مشین بنی جو پنکھا حاصل ہوا وہ ایک لاکھ روٹیشنز تک چلنے کے قابل ہو گیا اس سے یورینیم کی پیداوار شروع ہو گئی عزیز دوستو عزیز سامین اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے دوسرے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں یہ شاید آپ کو غم زدہ بھی کر دے عزیز سامین ڈاکٹر عبدالقدیر خان انیس سو باون میں ٹرین کا سفر کرتے ہوئے پاکستان آئے جہاں آپ سے راستے میں ہندو پولیس والوں نے انتہائی حتک آمیز سلوک کیا ہم تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو کے نام سے جانتے ہیں مگر مغرب والے آج بھی انہیں ایک راز فروخت کرنے والا ویلن سمجھتے ہیں ہالنڈ میں آپ کی تنخواہ پچیس سو ڈالر تھی مگر پاکستان میں آپ نے صرف تین ہزار مہانہ پہ کام شروع کیا انیس سو چوراسی میں پروجیکٹ کاہوٹا مکمل ہوا اور پاکستان میں ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے جس کا مظاہرہ انیس سو اٹھانوے میں کیا گیا دوہزار ایک میں بدقسمتی سے پاکستانی حکومت سے ایٹمی راز چوری ہو گئے اب قریب تھا کہ پاکستان پر بہت ساری پابندیاں لگ جائیں جرمانہ ہو جائے ایٹمی پروگرام کو جبرن بند کر دیا جائے یا پھر تمام ممالک پاکستان سے تعلق ختم کر لیں تو اس وقت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک اور قوم کی خاطر یہ تمام الزام اپنے سر لے لیا اور کہا کہ میں نے پاکستان کو دو دفعہ بچایا ہے ایک دفعہ ایٹم بم بنا کر اور دوسری دفعہ نا کردہ گناہ اپنے سر لے کر ایسی ہی پس منظر کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے میں جھکا نہیں میں بکا نہیں کہیں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر اس کے بعد محسن آزم پر ظلم کے پہاڑ گرا دئیے گئے نظر بند کر دیا گیا بچوں نواسوں سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی آپ کی پینشن صرف اور صرف ساڑھے انیس ہزار روپے تھی ایک دفعہ مشہور صحافی سحیل وڑائچ انٹرویو کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے تو انہیں کیمرہ گھر میں لے جانے کی اجازت نہ ملی اس پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک ہوتل میں انٹرویو دینا چاہا تو ہوتل مالک نے بھی انٹرویو کرنے کی اجازت نہ دی تو آپ نے فوٹ پاتھ پر بیٹھ کر انٹرویو دیا محسن آزم نے فرمایا تھا کہ میری قربانیوں کا صلح قوم کا پیار ہے جو کہ میں مرتے دم تک نہیں بھولا سکوں گا